اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مولا صلی اللہ وسلم دائماً عبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِي فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِنِي مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْبَالِ وَالْكَلِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًا آبَدَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى جلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّا نَوَالُهُ وَعَتَمَّا بُرْعَانُهُ وَعَزَ مَحَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَ اسْمُهُ کی حمد و سنہا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں ہم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابہ و بارک عبا سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیت رضو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ ربیعُ اللہ والشریف کے نہایت ہی پاکی ظالم ہاتھ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول لگو ہے دربا ہے دربا ہے جو جس قدر زیادہ لازم اور ضروری عمر ہے اس کے پھر زیادہ اہم اصول ہیں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے اللہ کی محبت کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے سب سے اہم اور ہما وقت جس محبت کا ہم سے تقاضہ کیا گیا ہے وہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے لحاظ سے جو لفظ پہلے کا میں نے استعمال کیا وہ یہ سمجھانے کے لئے اس کا ذکر پہلے ہے لیکن جو ترتیب پائی گئی معاشرے میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اس تحریک محبت میں تو جن کے دلوں میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوہ گر ہوئی تو فوراً محبتِ خداوندی بھی بیدا ہو گئی تو محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لازمی ذوابط اور اصول ہیں اور کوئی بھی کام جب اصولوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مکمل فائدہ ہوتا ہے اور پھر اس کام میں انسان غیر قانونی امور سے محفوظ ہو جاتا ہے محبتِ الہی کے جہاں اصول ہیں وہاں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصول ہیں اور وہ قرآن و سنت میں ہیں اور ان کے دائرے کے اندر اس فریضہِ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی انسان کو نجات دیتی ہے اور اگر وہ اصول چھوڑ کے انسان فریضہِ محبتِ ادا کرنا چاہے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے پہلا حصول یہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جائے یعنی آپ کا کلمہ پڑھا جائے آپ کو نبی اور رسول مانا جائے آپ کو آخری نبی مانا جائے اور پھر آپ جو لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن اسلام احکام ان سب پر ایمان رکھا جائے اس بات کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیار کا دعویٰ کرے مثلا ہندو ہے سکھ ہے کوئی غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حسن ہے کمال اخلاق ہے جس طرح کہ کئی غیر مسلموں نے ناتیں بھی لکھی ہیں تو اب اس کو محبتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا کے کہہ دیا جائے گا جب اسی شوق میں بڑھتے بڑھتے وہ سرکار کا کلمہ بھی پڑھ لے اور اگر کلمہ پڑھے بغیر مر جائے تو اس محبت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی وہ کافر مرا مشرق مرا اگرچہ وہ نات خان بھی تھا یہ جو مرزا قادیانی ملعون ہے اس کی بھی بقاعدہ ایک ناتوں کی کتاب ہے در سمین تو کیا وہ ناتیں اس کو کوئی فائدہ دیں گی کتنے غیر مسلم شعراء ہیں تو اب وہ دعوے دار ہیں ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں جب سرکار کا کلمہ نہ پڑھے سرکار کی یہ شان کہ آپ نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں یہ مانے بغیر وہ بہت سی شانیں کہ جو ہم مانتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے ان کو ماننے کا انہیں ان شانوں کو ماننے کا فائدہ تب ہوگا جب وہ پہلے ایمان لے آئے میں ہاں اس لحاظ سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے نات لکھی تو اس کے صدقے اس پہ کرم ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لیں یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا وہ اس صورت میں کہ جب کفر پر اکڑا رہے زد کرے ہٹ درمی کرے کہ میں نبی نہیں مانتا میں رسول نہیں مانتا ویسے میرا پیار بڑا ہے ایسا پیار اللہ مسترد کرتا ہے اگرچہ شان نبوت یہ ہے کہ یہاں استثنائی حالتوں میں ویسے رب کا جو عادت جاریہ کا قانون ہے وہ تو اور ہے ان اللہ لا یغفر ویشرا کبھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ابو اللہب کی تخفیف کا ذکر لونڈی کو جو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آزاد کیا وہ فائدہ اسے پہنچنا حدیث بخاری سے ثابت ہے یعنی وہ ایک استثنائی قانون لیکن عام جو اللہ کا رائج دستور ہے مطلقا وہ ان اللہ لا یغفر این یشرا کبھی کہ جس نے شرک کیا کفر پہ مرا اسے اس کے عامال فائدہ نہیں دیں گے جو کہ یہ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب پہلے بندہ ایمان لے آتا ہے تو یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دعوے دار ہوں ان کے لحاظ سے یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ محبت جو وہ کر رہے ہیں اصول کے مطابق نہیں کر رہے اصول یہ ہے کہ محبت کرو اور سب سے پہلے انہیں نبی تسلیم کرو پھر آگے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے وہ شانے ساری زندگی بیان کرتے کرتے ختم نہیں ہوں گی لیکن جس کی وجہ سے بندے کو داخلہ ملتا ہے ایمان کی کلاس میں وہ یہ ہے کہ سرکار کی شانے نبوت اور رسالت مان جائے اللہ کی توحید کے بعد اور آخری نبی مان یہ سمجھنے کے لئے آپ اس طرف توجہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت پرستی نہیں چھوڑتا لیکن دعوے دار اللہ سے پیار کا بھی ہے کہ میرا اللہ سے پیار ہے میرا خالق سے پیار ہے اور شانے بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے لیکن اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو اس کو ان شانے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی اگر اسی طرح مر گیا تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا اور کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا ہاں اس لحاظ سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان شانوں کو مانتے مانتے اگر وہ توحید پرست ہو جائے اور عقیدہ توحید مان جائے چونکہ کچھ لوگ جب انہوں نے کلمہ پڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کلمہ پڑنے سے پہلے اچھے کام کرتے رہے تو کیا ہمیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا یعنی ہم اس وقت بھی مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے ہم کسی کو کپڑے لے کر دیتے تھے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی وجہ سے رب نے تمہیں ایمان نصیب کر دیا ہے یعنی اس زمن میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ مومن ہو کے مریں لیکن اگر ایمان نہیں لائیں تو تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں سین کے ساتھ سراب یہ ریت پر دوپہر کے ٹائم سورج کی کرنوں سے جو ریفلیکشن ہے کہ لگتا ہے کہ سمندر تھٹھے مار رہا ہے حقیقت میں سمندر تو کیا ایک گلاس پانی تو کترہ بھی نہیں ہوتا تو یہ کہ وہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ عمل بھی تھے لیکن اللہ پر ایمان نہیں تھا تو اس ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے سارے اعمال یہاں تک کہ رب زل جلال نے یہاں تک فرما دیا اجعل تم سقایت الحاج و حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کا متولی بن جانا اس کی نگاہبانی نگاہ داشت کرنا اللہ نے فرما یہ رب کو ایک ماننے کے برابر یہ کام نہیں ہو سکتے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے توحید اور رسالت پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ سلی اللہ سلی اللہ ہمارے آقا پر ایمان لانا ہے جو اللہ کے فضل سے ہم سارے رسول اکرم پر شروع سے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں ایمان بحثیت نبی اور بحثیت آخری نبی اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی انگنت شانے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ آپ لے کے آئے اس پر ایمان یہ محبت کی شرط ہے لے کے آئے یعنی قرآن لے کے آئے احکام لے کے آئے اس پر بھی ایمان کہ وہ برحق ہے اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو جاتا ہے دعوے دار ہے کہ میرا اللہ سے پیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے پیار ہے مگر خدا نخیستہ کہتا ہے میں یہ نماز نہیں مانتا سیدھا یہ لفظ تو اب وہ پیار وہ ایمان بھی فائدہ مند نہیں ہوگا کہ یہ کہنا کہ میں یہ نماز کی فرضیت نہیں مانتا تو یہ کفر ہے کہ جس لفظ کے ہوتے ہوئے پچھلا جو تھا کہ ایمان والا دعویہ وہ غلط ہوگا کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انگار کر دے یہ وجہ تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منکرین سنے کے لئے کہ میں نے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے کہ جو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ جہاد بسیف کتال فی سبیل اللہ یہ تو کافروں کے خلاف ہوتا تو امیر المومنین آپ کو نرمی کریں یہ لوگ کلمہ گو ہیں یہ لوگ نمازی ہیں یہ روزے رکھتے ہیں یہ حج کے منکر نہیں صرف انہوں نے زکاة کا انکار کیا ہے اور آپ نے ان کو اس خاتے میں رکھ لیا ہے کہ جس میں کفار ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے سب کو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ خدا کی قسم ہے میں ایسے لوگوں کے خلاف وہی جہاد کروں گا کفار والا جو کفار کے خلاف کیا جاتا ہے کون جو نماز زکاة میں فرق کر رہے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں نماز تو فرض ہے زکاة فرض نہیں یہ ان کا کلمہ غیر معتبر ہو چکا ان کی نماز یں نہیں رہی ان کی نمازوں کے حوالے نہ دو مجھے چونکہ انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا ایک تو یہ ہے نا کہ غفلت سے ادا نہ کرنا جس طرح کس نے مسلمان ہے آج ماذا اللہ زکاة ادا نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں تو مسلمان تو ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے سرکار جو ہے ایک چیز کا بھی وہ سرکار کے ساتھ محبت کے دعوے کو ختم کر دیتا ہے اور ایمان کے دعوے کو ختم کر دیتا ہے انکار فرائز میں سے ضروریات دین میں سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا وجہ پہلے نمبر پہ نہیں تھے ان کی صلاحیتیں ہی پہلے نمبر والی تھی کہ حضرت عمر جن کو اس امت کا محدث اور صاحب الہام کہا گیا ہے جو تجویز دیں تو آیات کا نزول ہو جائے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ جو کرنٹ ایشو تھا اس پر کہتے ہیں یا امیر المومنین عرفق بالمومنین نرمی کرو مومنوں کے ساتھ نرمی کرو یہ کیا کرنے لگے ہو کہ کلمہ گو ہیں اور آپ کہتے ہو کہ ان کے سار اتار نے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو وضاحت یہ ساری حدیث کی کتابوں میں مقالمہ موجود ہے وہ وضاحت اتنی جامع تھی اور اس قدر یہ فتوہ پوری دین کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں جب کہاں سے کہاں تک اسلامی سلطنت فتوحات بڑھا کے لے گئے آپ فرماتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر ایک دن مل جائے اور ایک رات مل جائے اور میری زندگی بر کی ساری نیکیاں لے لی جائیں صرف ان کا ایک دن اور ایک رات مجھے ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خسارہ نہیں ہوگا پوچھا گیا رات کون سی اور دن کون سا کا رات عجرت والی اور دن کون سا دن اس فتوے والا کہ جب مجھ جیسا عمر کہہ رہا تھا کہ نرمی کرو نرمی کرو اگر اس دن ابو بکر صدیق میری بات مان جاتے تو دین اسلام اس دن ہی ختم ہو جاتا مازل اللہ کا شکر ہے کہ میرا سینہ بھی رب نے اس بات کے لیے کھول دیا کہ جس کے لیے ابو بکر صدیق کب پہلے ہی کھولا ہوا تھا کیونکہ حضرت صدیق اکبر نے پھر جلال اپنا دکھایا پہلے تو جب مسلح پہ کھڑے کرنے کی بات تھی تو کہا جا رہا تھا نرم دل ہیں یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے تو سرکار پر رب اور کسی کو کھڑا کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا اور نہ صحابہ میرے کسی کی پیچھے کھڑے ہوں گے سارے تو یہ فیصلہ ایام علالت میں ہمارے آقا نے جو فرمایا تھا اب آج پتہ چلا کہ آساب کس کے زیادہ مضبوط ہیں کہ جب منکرین زکاة ہیں مرتدین ہیں اور کئی جھوٹے دعویدار نبوت کے اور وحی آنی سکتی سرکار سامنے نہیں اور بندہ جس نے سنبھالنا ہے وہ غیر نبی ہے اور آج سنبھالے گا تو پھر قیامت تک دین سنبھلے گا اور اگر ایک بار درمیان میں سے حقیقت چھپ گئی اندھیرہ آ گیا تو پھر کیا بنے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ قتلنو کا جو سٹینڈ لینا تھا قتم الدین ون قتل وحی اینق سوان حی دین مکمل ہو گیا وحی بند ہو گئی چھٹیاں دینے والے چلے گئے جن کا اختیار تھا چھٹی دینا اب ہمارا کام چھٹی دینا نہیں ہمارا کام دین کو پورا رکھنا ہے لہٰذا ہم چھٹی دیں گے چونکہ چھٹی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر آج زکاة کی تو پھر نماز کی چھٹی والے آ جائیں گے تو سات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا ما علاقہ عجبار فالجاہلیہ وخوار فالاسلام عمر ہوش کرو جب تم جاہلیت میں تھے تم بڑے ایک شیعہ کا بھی خدا نخواستہ کوئی مسلمان منکر ہو جائے تو دین نہیں رہتا کلمہ نہیں رہتا لہذا ان کی نماز ہم نہیں دیکھیں گے ان کا روزہ ان کا کلمہ جب منکر زکاة ہیں تو اسلام ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیصد کفر آ جائے اور باقی اسلام رہے جب آتا ہے تو پھر سارا ہی کفر بن جاتا ہے جب ایک فیصد کفر یعنی جب اسلام میں جو ضروریات دین ہیں ان کا کوئی منکر ہو گیا مثلا اقیدہ تقدیر کا ماز اللہ کوئی منکر ہو گیا تو یہ نہیں کہہ گا کہ اس کا نوے فیصد ایمان تو دس فیصد ختم ہو گیا جو کہ تقدیر کے مسئلے پر نہیں رہا اسلام کہتا ہے سارا ہی ختم ہو گیا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے حق لا شریک ہے ایسا ہی ہو سکتا آدھا ایمان آدھا کفر جب یوں ہو تو پھر حکم ہے کہ پورا ہی کافر ہے اب ایک حرف قرآن کا نام آنے تو یہ تو تم بھی فتوہ جانتے ہو کہ باقی ماننے کبھی فیدہ نہیں رہتا جو کہ پھر کافر ہو جاتا ہے ایک آیت سے کافر ہو جاتا ہے جگ دودھ کا بھرا ہو جس کے اندر دودھ ہے مثال کے طور پر ایک کلو اور اس کا بیس ہصہ تھوڑا سا اس میں کوئی حرام چیز آ جائے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ انیس فیصد تو جائز ہے پی لینا اور ایک فیصد ناجائز ہے لیکن کیا کہو گے تم عوام بھی اتنا کہ نہیں یہ سارا ہی پلید ہو گیا ہے تو یہ اس وقت ابھی احکام اصول سارے پھر مرتب ہونے تھے بعد میں کتابوں میں لکھے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنجوڑا تو حضرت عمر کہنے لگے میرا سینہ بھی رب نے کھول دیا تو یہ ہے ایمان لانا کہ ایمان لانے کے بعد اگر ضروریات دین میں سے ایک کا بھی کوئی منکر ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا مثال کے طور پر ایک بندہ سارا دین مانتا ایمان مجمل مفصل کسی کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں پانچ وقت کا نمازی ہے بلکہ دن میں اس نے ہزار سجدہ رب کو کیا مگر خدا نخواستہ آخر میں ایک سجدہ بت کو کر دیا صرف ایک سجدہ اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بت میرا معبود ہے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بت میرا اللہ ہے صرف اس کا اس بت کے سامنے حالت سجدہ میں چلے جانا یہ ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی قرار پائے گا اس نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کیا کہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے سجدہ کیا بت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان میں اس مثال کو ذکر کیا کہ وہ ہزار سجدہ جو رب کو کیا تھا اس کا کوئی لحاظ اب نہیں ہوگا کیونکہ ایک سجدہ بت کو کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنت ہیں کچھ مستحبات ہیں اور دوسری طرف کچھ وہ ہیں جن سے شریعت نے آپ کے لائے دین نے روکا کہ یہ حرام ہے یہ نہ کرو یہ مکروت تحرینی ہے یہ مکروت تنظیح ہے یہ خلاف اولا ہے تو محب وہ ہے ان سب باتوں کو ان کے درجے میں درجہ بدرجہ مانتا جاتا ہے مانتا ہے آگے پھر مزید بڑا محب ہے تو عمل بھی کرتا ہے لیکن اگر ماننے میں ہی نا کام ہو گیا مانی نہیں سکا تو پھر بھی مسلمان شمار نہیں ہوگا جس طرح کہ وہ زکاة کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تو یہ سارے اعمال جو ہیں ان کے اندر محبت رسول کی قبولیت کی شرطیں ہیں محبت رسول عام انداز میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی پسند کو اپنی چائز کو رسول اکرم کی پسند کے کہ اب میری مرضی نہیں مرضی میرے آقا صلی اللہ رسول آپ کی چلے گی تو ایسے میں اگر ایک چیز ویسے تو زکاة فرائض میں تھی تو ترق پر نہیں انکار پر کفر کا فتوہ آ گیا امیر المومنین کا نماز کے انکار پر یہ ہوگا کہ بندہ دین سے نکل گیا لیکن اگر سستی سے اس نے نہیں پڑی تو پھر فاسق فاجر بنا اگرچہ مسلمان ہی رہا لیکن اگر ان احکام میں سے وہ کسی کی توہین کر ڈالے تو وہ اگرچہ سنت کی ہی کرے تو پھر بھی مسلمان نہیں رہتے یعنی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہونا کہ اس کو جنت ملے جنت میں بلند مقام ملے یہ تو بعد کی بات ہے اگر محبت کے دعوے کے ہوتے ہوئے اس نے شاعر اسلام میں سے کسی کی معذر اللہ توہین کر ڈالی یا کسی بھی سنت کو ہلکے انداز میں مبارک ہے یہ شریعت میں ہے واجب یعنی اس کا جو درجہ ہے وہ درجہ سنت کا نہیں درجہ واجب کا ہے اس کو صارف ہو کہا نہیں واجب لکھا ہے اور کہا سنت اس لیے کہتے ہے کہ ثابت بھی سننا ہے کہ جس طرح عید کی نماز واجب ہے لیکن عید کو سنت کہہ دیا جاتا ہے کہ سنت میں ذکر ہے سنت سے ثابت ہے تو اب ایک ہے داڑی رکھنے کی سعادت نہ حاصل کر سکنا لیکن ایک ہے داڑی کی توہین کرنا تو علماء علم اقائد نے لکھا کہ اگر سنت کی بھی کوئی توہین کرے تو پھر بھی مسلمان نہیں رہتا یعنی کہ فرض کی توہین سے ہی یا انکار سے سنت کی توہین سے اسے بتایا گیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ سلم کی سنت ہے تو وہ آگے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے داڑی کے بارے میں کہ جو نازیبہ ہے تو اب اگرچہ اس نے خود بھی رکھی ہوئی ہو تو پھر بھی اس جملے سے کہ اس نے سنت رسول صلی اللہ سلم کی توہین کی ہے صرف یہ نہیں اور بھی کوئی سنت ہو تو اس کے لحاظ سے یعنی شریعت کہے گی اس کو محبت رسول علیہ السلام کا فیدہ نہیں ہوگا جو کہ اس نے شاعر سلام کی یا سنت کی بے ادبی کر ڈالی ہے اس سلسلہ کے اندر جو مزید احتیاطیں ہیں ان میں یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو گریڈ ہے اس کی آئینی حیثیت میں بندہ شک و شبہ کا مریض نہ ہو یعنی اس انداز میں کہ کوئی کہ اللہ کی محبت تو فرض ہے لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو ہے لیکن فرض کے درجے کی نہیں ہے یہ فرق ہے یعنی جو کوئی کرے ایک محبت کو فرض کہے جو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نفل قرار دے رہا ہو تو اس نے اس ضابطے کا انکار کیا جو ضابطہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھو کہ سرکار سو میں سے ایک فیصد کا کروڑمہ حصہ بھی محتاج نہیں ہماری محبت کے کہ ہم سرکار سے محبت کریں تو سرکار کو کوئی فیدہ ہے جن سے رب محبت کرنے والا ہو عزلی عبدی دائمی ہر گھڑی جسے نہ نیند آتی ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ چھٹی کرتا ہے نہ دورے پہ جاتا ہے نہ بیماری نہ موت وہ جس ذات کو اپنا حبیب بنا لیں اس محبوب کو اور کسی محبت کی کیا ضرورت ہے لہذا محبت رسول کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ محب پیار کرتے ہوئے ذہن میں نہ رائے کہ میں کوئی سرکار پہ احسان کر رہا ہوں بلکہ اپنی حاجت ایمانی حاجت نجات کے لیے یہ سمجھتا ہو کہ یہ ضروری ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکتہ نظر میں محبت کے لحاظ سے وہ محبت کرے کہ یہ جیسے اللہ کی محبت لازم ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی درجے میں لازم ہے اور اس میں ساتھ اضافہ یہ ہے کہ اللہ والی محبت کی قبولیت کی گرنٹی تب ملتی ہے جب محب خدا محب رسول بھی بن جاتا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما احب اللہ اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں ہر وقت کھلا پلا رہا نعمتیں ہیں اس سے پیار کرو پھر احب مجھ سے پیار کرو کس لیے اس پیار کا سبب کیا ہے تو کرونوں سبب ہو سکتے تھے سرکار فرماتے لینہ مفتاح الجنت بی یدی وانتم تحت جون الی الجنہ تم سارے جنت کے طلبگار ہو اور چاہ بھی تو میرے ہاتھ میں ہے جنت میں تو مجھے پیار کرو اگر جنت لینی ہے یا فرماتے کہ اَنتُم تَطْلُبُونَ اس لیے پیار کرو کہ تمہاری رب والی محبت مانی تب جائے گی جب میرے ساتھ بھی کرو گے ورنہ رب والا پیار نہیں مانا جائے گا کہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم محب خدا ہیں محب اللہ ہیں ہماری اللہ سے محبت ہے اور میرے والا خانہ جو محبت کا تھا وہ خالی ہوا تو رب وہ محبت کا تمہارا دعویٰ تمہارے موں پہ مارے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اگر مجھ سے ہوتی تو جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے تو چونکہ میرے پیارے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ تم نے ان سے تو پیار کیا نہیں اور میرے پیار کا دعویٰ کر رہے ہو لہذا ایسے پیار کو میں قبول نہیں کرتا سرکار فرماتے وہ اپنی اللہ والی محبت کا عجر لینے کے لئے مجھ سے پیار کرو کہ وہ رب والی محبت منظور تب ہوگی جب میرے ساتھ بھی پیار کروگے ورنہ وہ محبت منظور نہیں ہوگی تو پتا چلا کہ ایک تو سرکار کی محبت سرکار کی اپنی وجہ سے ہے اور دوسرا جو اللہ والی محبت ہے اس کی قبولیت کے لئے بھی ہے کہ وہ ملتی تب ہے جب سرکار کی محبت ہو چونکہ یہ جو محبت کے لحاظ سے ترتیب ہے محبت کہ محبت تو فوراً متصل ساتھی محبت خدا بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ زندگی بھر محب نبی علیہ السلام تو سچا ہو اور اللہ کی محبت سے محروم رہے ایسا زندگی بھر تو کیا ایک منٹ پورا بھی ممکن نہیں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت خدیبیہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی کو اپنے چیروں پر مل رہے تھے تو آپ نے پوچھ لیا ما یحمل کم ملا حاضا صحابہ یہ کیا مجبوری ہے تمہیں کیا مجبوری ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو صحابہ نے کہا یہ مجبوری ہے یہ بخاری ہے اور مجبوری کیا ہونی ہے یہ مجبوری ہے ہمیں اللہ سے پیار اور آپ سے پیار ہے اس پیار کو سکون تب ملتا ہے جب یہ پانی ماتھے پہ ہم لگا لیتے یہ ہمیں مجبوری ہے یہ بخاری شریف میں ہے آپ دیکھو وہ وضو والا پانی تو سرکار کے جسم سے لگا ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے اور اللہ تو وضو کرنے سے پاک ہے جو جسم وہ تو پھر وضو ہو تو یہاں صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بدن سے لگا ہوا پانی صرف ہم آپ کی محبت کے لیے لیں محبوب یہ تو اس پانی کا کمال ہے یہ دونوں کہے یہ ہدیبیہ والوں کو توحید نہیں آتی تھی انہیں تو چاہیے تھا کہ صرف کہتے حب اللہ یا صرف کہتے حب الرسول انہوں نے مکس کر دیا دونوں محبتیں اسی وضو کے پانی میں تو پتہ چلا محبت رسول صلی اللہ سلم کو محبت خدا کہنا یہ بات بریلی شریف میں گڑی نہیں گئی ہدیبیہ شریف میں پڑی گئی ہے کہ ان محبتوں میں فرق نہ کرو درمیان میں لائن نہ بناو چونکہ رب نے کٹھا کر دیا ہے دونوں محبتوں کو رب ذل چلال نے اب ان کے درمیان تفریق کرنا وہ پھر کوئی تفریق والا ہوگا پھر کا وریعت والا ورنہ جنہیں دین ہمارے نبی علیہ السلام میں پڑھایا ہے حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تھا کیا مجبوری ہے ما يحمل كم على حاضر تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ حدیث بیان کر کے کہ صحابہ یوں لعاب دھن بھی ماتے پہ لگا رہے تھے اور کوئی محدث بھی نہیں ہے لیکن فٹ بولے گا وہ سرکار سے پیار کی ورہ سے کر رہے یعنی فوراً یہ جواب دے گا تو سرکار کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں پتا ہونے کے باوجود سوال میں بھی ایک علم تھا جواب تو جواب بن نہیں ہے سوال میں بھی ایک اصول کا بیان تھا اور ایک نہیں کئی اصول وں سوال اگر اگرچہ طریقہ کار کوئی نیائی ہو تو پھر بھی شریعت اس محبت کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے امت پہ واضح کیا کہ یہ میرے غلاموں نے کام خودی شروع کیا ہوا تھا اگر سرکار نے حکم دیا ہوتا بعد میں تو حکم بھی آیا لیکن اس موقع پر ابھی حکم نہیں دیا تھا حکم دیا ہوتا کہ جب میں وضو کروں تو آکھے پانی لیا کرو تو کیوں پوچھتے کیا مجبوری ہے وہ کہتے سرکار آپ نے حکم دیا ہوا ہے اس لئے کرتے حکم نہیں دیا تھا محبت پڑ گئی تھی اور جب وحی ابھی اتر رہی ہو اس وقت محبت پڑ جائے اور شریعت سے نہ ٹکرائے تو دین ہوتا ہے اور جب وحی کا دروازہ بھی بند ہو محبت کو اور کوئی انتظار بھی نہیں کوئی آیت اترے اور شریعت سے ٹکران نہ رہی ہو تو پھر وہ محبت بیدت نہیں ہوتی وہ شریعت ہی ہوتی ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ آج ہم کوئی نیا کام شروع کریں ادھر تو سرکار خود سامنے ہیں اور صحابہ کے صحابہ ہونے کا کمال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ سانس بھی سرکار کی اجازت سے لیتے ہیں تو اتنا بڑا کام سرکار کے سامنے خود ہی شروع کر دیا تو اگر یہ قابلیت سرکار سے حاصل نہ ہوئی ہوتی تو مجال تھی اگر شرک و بیدت والا دھندہ اس نے بننا ہوتا تو مجال تھی کہ صحابہ کی اتنی تربیہ تب ہی نہیں ہوئی کہ ہدیبیہ کے سال تک آگے تو پیچھے سال ہی شروع کیا ہے میں نے نہیں کہا آگے جواب ان کا سننا جب وجہ بتاتے ہیں تو پھر سمجھ لینا اس بیس پر نیا کام اگر کوئی کر لے اگر وہ شریعت سے تکران آ رہا ہو تو اسے بدتی نہ کہنا اس کو ہدیبیہ والا سنی قرار دے دینا اور دوسرا یہ واضح کروانا مقصود تھا کہ اس سے لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ یہ نبی کے دیوانے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہی محبت خداوندی بھی ہے یعنی عوام میں اگر عام طور پر ایک بندہ نات پڑ رہا ہے تو کوئی یہ کہہ گا کچھ اور اللہ کی شان بھی بیان کرو تو وہ شان یقیناً بیان کرنی بھی ہے لیکن کیا نات اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس اللہ نے اتنی عظمتیں ایک انسان کو دے دیں جن کے بنائے ہوئے حبیب کی یہ شان ہے بنانے والے رب کی شان کیا ہوگی اور اس کی مستقل وہ اوقات بھی ہیں لیکن یہ پارٹیشن کرنا کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ نبی والے ہیں اور ہم اللہ والے ہیں تو ہدیویہ والوں سے سرکار نے اس لیے پوچھا کہ دنیا کو پتا چلے جو نبی والے ہوں وہی اللہ والے بھی ہوتے ہیں یہ تو سوال کی حکمت ہے کہ سوال کیوں کیا آگے جواب کی حکمتیں کیا ہوں گی جواب جب صحابہ نے دیا حب اللہ و رسول دونوں محبتیں اس کے پیش نظر اب دونوں محبتیں مثلا اگر کہیں اس طرح ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وضو کر رہے ہوتے اور کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر کا پانی لے رہے ہوتے کچھ رسول پاک صلی اللہ سلم کا لے رہے ہوتے یا دونوں طرف سے لے رہے ہوتے اور کہتے کہ محبوب آپ کی محبت اور ابو بکر صدیق کی محبت ہمیں مجبور کر رہی ہے چونکہ دونوں ذاتیں سامنے ہیں اللہ تو جسم سے لے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی محبت نے ہمیں مجبور کیا اب یہاں یہ بھی تو تبصرہ ہو سکتا تھا جو آج مثال کے طور پر آپ کوئی برکت اور تبرک کے لیے اس طرح سرکار کے موہ مبارک کو چوم رہے ہوں یا جو آثار بالیقین ثابت ہیں غار حراب غار سور ان کی برکت کے لحاظ سے آپ جا رہے ہوں تو کوئی کہے جس طرح کہ وہاں سپیشل کھڑے کیے گئے ہیں کہنے والے کہ محبت والے کام اور بڑے ہیں نماز پڑھو محبت نبی ہے تو نماز پڑھو محبت نبی ہے تو روزہ رکھو محبت نبی ہے تو تواف کرو اب ہمیں اس پر اعتراض نہیں جن چیزوں کا نام لیا جا رہا ان کی سب کی ضرورت ہے لیکن میں پوچھتا ہوں یہ جو ہدیویہ والے تھے کیا یہ نمازی نہیں تھے کیا ان کی داڑیاں نہیں تھی امام نہیں تھے تو سرکار نے کیوں فرمایا کہ ان کاموں میں کیا پڑا ہے صحابہ چھوڑو یہ باتیں میری محبت نماز میں ہے نماز پڑو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو قبول کیا کیونکہ نماز میں کمی نہیں ہے روزے میں کمی نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو پتا چلا ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کہ بندہ نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو روزے دار بھی ہو کتنا کامل ہو پھر بھی صحابی تو نہیں بن سکتا اور ادھر صحابی کھڑا ہے اور وہ صحابی کے جن کے ایک منٹ کا مقابلہ غوث کتب عبدال کروڑوں بھی نہیں کر سکتے جو غیر صحابی ہوں وہ صحابی جو ہیں ان کو تلاش ہے کہ نماز روزہ حج زکا سب میں محبت نبی تو ہے لیکن یہ اپنی ایک لذت ہے اس کی کہ سرکار کا بوزو کا پانی ہم ماتھے پہ لگا رہے ہیں اور اس کو لے رہے ہیں اور دربار وہ ہے جن سے بڑا کوئی شریعت کا محافظ نہیں ہو عمل کرنے والے بھی اس کام کے لئے آگے خود نکل گئے اور سرکار نے ان کی تصدیق فرما دی اور پھر ہمیں اصول بھی دے دیا اس بنیاد پر یعنی جو محبت کے اثنٹک اصول قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ان میں سے ایک اصل ہے کہ جس کا اظہار اس حصے میں حدیث میں ہو رہا تھا آگے یہ موضوع بہت لمبا ہے اور کئی خطبات جمعہ میں ہم ڈیفرنس بیان کریں کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے جو کہ شریعت حفاظت کرتی ہے حفاظت ہر چیز کی محبت خدا بندی کی حدیں ہیں کس لحاظ سے کیا ہے مثلا کوئی کہے میری مرضی ہے میں اللہ کا محب ہوں میں مرضی ہے میں کہوں گا کہ میرے رب کا جسم ہے ماذ اللہ تو ہم روکیں گے تجھے تمہاری مرضی نہیں ہے محبت اللہ کی شریعت کے تابع ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس کا جسم نہ مانو محبت کرو مگر یہ نہ کہو کہ اس کا جسم ہے چونکہ جس کا جسم ہو وہ حادث ہوتا ہے جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا تو ہر جگہ یہ اصول اور ثابت ہے تو یہ بہت اہم موضوع ہے انشاءاللہ اس کو مزید آگے بہت اس کے احکام ہیں وہ بیان کریں انشاءاللہ اتوار کے دن بارہ ربی شریف کی شام کو پیپلز کالونی میں جو ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس چوک کے اندر یہ سات گراؤنڈ کے جو چوک ہے مین پیپلز کالونی کا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک اس کے اندر نماز اشاء کے فورا کانفرنس ہوگی اور اس میں آپ سب حضرات کو شرکت کی میری طرف سے خصوصی دعوت ہے کہ اس میں بروقت تشریف لائیں کیونکہ وہ ساری رات کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا بلکہ صرف دو تین گھنٹے جاری رہے گا اس کے بعد دیگر پروگرام ہے بالخصوص جو چوک ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں ہے جہاں مولونا صاحبزادہ محمد دعوت رزوی صاحب اس کی میزبانی کرتے ہیں تو وہ رات گئے تک جاری رہتا ہے تو یہ اس سے پہلے یہاں سے ختم کر کے پھر ہم وہاں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے تو یہ آپ حضرات کو دعوت ہے حالات حضرہ کے لحاظ سے ربیع الہور شریف کا مقدس مہینہ وہ قوم جو آج تک ہم سے میلاد کے لیے دو گھنٹے بیٹھنے کی دلیلیں ٹھوٹتے رہے یا پندرہ منٹ کی محفل میلاد کی دلیلیں پوچھتے رہے کہ چوک میں بیٹھ جاتے ہو کہ محفل میلاد ہو رہی ہے آج وہ درنا دیئے بیٹھے ہیں دین سمجھ کے لا دینیت کا نہیں کہتے ہیں دین نے حکم دیا ہم درنا دیں تو جو دین انہیں درنا دلواتا ہے وہ دین انہیں میلاد کی انہی منواتا جس دین میں دھرنا دینا وقت کا جہاد ہے کہ بار بار دھرنا دینے والوں کو مجاہد قرار دیا جا رہا ہے مجاہد تو اگر کوئی نئی آیت اتری ہے تو ہمیں بھی بتا دیا جا اور اگر اپنے مقاصد جو ان کے بقول اچھے مقاصد ہیں اس کے لیے مسلسل اتنی بڑی تعداد کے اندر بیٹھ جانا اور اپنے اوپر لازم کر دینا ہم نے نہیں اٹھنا ہم نے نہیں اٹھنا اگر شریعت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے تو پھر وہ یہ کیوں نہیں اجازت دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں انہیں ملاد کے موقع پر تو شریعت جلوس کی اجازت نہیں دیتی بلکہ حرام تک کہہ دیتی ہے تو وہ شریعت نہیں وہ گندی طبیعت ہے ملاد کا جھنڈا ہو تو ان کے لیے موت کا سامان آ جائے دیکھو جی یہ تو ساری شہراؤں پر ملاد کے جھنڈے لگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں تو یہ ہزاروں لاکھوں جھنڈے جو یہ کہاں سے لے کر کہاں تک لگاتے لگاتے کہاں پہنچے اس جھنڈے سے ان کے دین نے کیوں نہیں روکا ان کو فضول خرچی کہہ کے روک دیتا اس بیس پہ روک دیتا کہ کیا صحابہ نے یوں لگائے تھے کیا صحابہ یوں دھرنا دے کے بیٹھے تھے کیا صحابہ نے یہ مطالبات کیے تھے جو تمہارے مطالبات ہیں تو کسی چیز کبھی جواب نہیں لیکن دین پھر بھی ہے تو میں کہتا ہوں وہ تمہارا دین ہے اور یہ ہمارا دین ہے اس دین کے پیچھے دو بند ہے اور اس دین کے پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آگے بھی ان کا جہرہ ہے اور یہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لئے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ جس دیو بند نے پاکستان بنانے کی تحریک کو خلاف شریعت قرار دیا تھا اس دیو بند کے نعرے آج اسلام آباد میں کہ سر فراز و سر بلند دیو بند دیو بند کیوں لگ رہے اس پاکستان کو تو وہ نام بھی حرام سمجھتے تھے اور آج بھی اس لئے مودی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا بھارتی ایجنڈہ اسلام آباد کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی رشتداری کی تحقیق کی جائے بھارت کا ایجنڈہ اب دیکھو تحریک پاکستان کا ہر مردود اس کنٹینڈر پہ ہے وہ اسفن یار ولی ہو یا محمود اچکزئی ہو یہ قائد آزم کو گالیاں دینے والے یہ تحریک پاکستان کے دشمنوں کی اولاد یہ سارے کنٹینڈر پہ کھڑے ہو کہ آج کیا لینا چاہتی ہے پاکستان کیوں انہیں یہ وقت یاد آیا بلا وجہ نہیں چمن کی تواہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے آج ہے کہیں ذکر کشمیر کا اور ادھر انہوں نے تو اس کو آگے بانٹ بھی لیا ہے کشمیر کے حصے کر کے وہ اس کی حیثیت سٹیٹ والی ختم کر آگے انتظامی اودیدار آپ نے بنا دیئے اور پھر خطرے کی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے حکمران ٹولے کے لیے اور یہ دھرنا مظاہرین کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے کہ بھارت نے بھارت کا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے یو ان اے کو اکڑتے ہوئے کسی کی قراردادوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نئے نقشے میں انہوں نے بھارت کے اندر ازاد کشمیل دکھا دیا بھارت کے اندر گلگت کو دکھایا بھارت کے اندر بلدستان کو دکھایا مقبوضہ والا تو قصہ ہی ختم ہو گیا ادھر وہ پیش قدمی کر رہے ہیں اور ادھر یہ درنا درنا کھیل رہے ہیں حکمران اس میں خوش ہے ٹھیک ہے وہ جو مجھے روز کہتے تھے کہ جہاد کا اعلان کرو ان کی بات تو دب گئی ہے نا وہ جو کشمیر کی بیٹیاں چیخ رہی تھی وہ تو چیخیں سنائی نہیں دے رہی چلو اتنا تو فائدہ بیٹے تھے گاندھی کے قدموں میں اور آج کا وہاں کا جمعیت علماء ہند کا بڑا مودی کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کا دوسرا روح یہاں کشمیر کو دفن کرنے کے لئے فاتحانہ اپنے کامیابیاں مل گئی ہیں تو میں کہتا ہوں اگر مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا کامیابی کامیابی ہے تو میں مانتا ہوں یہ تجھے مل گئی ہے اور اگر کسی اور کو جو ملت کا بھلا ہو جو قوم کا بھلا ہو تو وہ تو بڑی دور کی بات رات بھی میری راول پنڈی تقریر تھی اس کے میں میں نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے حکومت کو اور درنہ مظاہرین کو اہل درنہ کو اور یہ اس ملک کی غالب اکثریت اس فارمولے پر اللہ کے فضل سے موجود ہے اور گواہی بھی دے گی اب وہ فضل الرحمان جس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اگر درنے میں طالبان کے جنڈل لگ گئے ہیں آٹھ لوگوں پر کیس بھی ہوا اخبارات میں چھپا تو طالبان کے پیچھے ہندوستان کا ہونا تو سب کو پتا ہے تو آگے فضل الرحمان ہے پیچھے طالبان اور اس کے پیچھے ہندوستان اور اس کا اپنا لبو لے جا کیا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ بھارت نے بڑا ظلم کیا ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ کشمیر کو تین سو ستر آرٹیکل ختم کر کے اپنے ساتھ ملا لی جائے بہت ظلم کیا ہے پوری دنیا اس پر آواز بلند کرے وہ کہتا ہے یہ کانسا ظلم ہے ہم نے بھی تو فاٹہ ساتھ ملایا ہوا یہ جو بول کے مو سے جواب دیتا مودی لیکن مفتی مامود کا بیٹا کیوں دے رہا ہے مودی والا جواب جو کہ غلط ہے صحیح نہیں کہ فاٹہ کی پاکستان سیاسیت وہ نہیں ہے کہ جو کشمیر کی انڈیا کے لحاظ وہ فاٹہ ہمارا حصہ ہے ہم اس کو ان کی مرضی سے یا جس طرح آئینی طور پر اس کو ساتھ ملائیں اس کو تم کفارہ اور اگر کہا جائے کہ انڈین آرمی بڑا ظلم کر رہی ہے درندے ہیں خون خار بھیڑیے ہیں کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں خون بیرا عزتیں لٹ رہی ہیں آگے سے یہ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں تو وزیرستان میں ہماری آرمی نے بھی تو اپریشن کیا تھا درب آدب ہم نے بھی کیا کہاں کشمیر کے مسلمانوں پہ بھارتی آرمی کے کتوں کا ظلم اور کہاں وزیرستان میں خون خار دشت گردوں سے بچاؤ کے لیے پاک آرمی جو خون اپنا چھڑک کی امن قیم کر رہی تھی وہ اپریشن کوئی پیریشن بنتا ہے بات کا اور یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس سٹیشن سے بول رہا ہم اس ملک کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے پیش نظر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا کھیل ختم کیا جائے اور اس کا ایک آسان اور پوری ملت کے لیے مفید قرآن و سنت کے مطابق ایک حل ہے کہ دھرنے والے بھی یہ کہہ سکے کہ ہم کچھ لے کے گئے ہیں اور حکومت بھی کہہ سکے جو وہ چاہتے ہیں کہ استیفہ ہم نہ دیں اگرچہ اس میں کچھ اکل ہوتی اس ڈیزل میں تو اس کا موقع تھا اس کو کہتا کہ تو وزیر وزیر آزم ہے تو تیرا کام ہے اعلان جہاد کر اور نہ کرتا ہم نے یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ دونوں دھڑے اس معہدے پر سلح کر لیں اتفاق کر لیں دھرنا ختم کرنے کے لئے دھرنے والے اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں نہ رہیں وزارتیں اور جو کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہے یا کرپشن کا چھپاؤ وہ نہیں ہوتا وہ نہ ہو ادھر وہ حکمران ٹولا جو ہے ان کے لحاظ سے بھی انہیں اپنی اکڑ ختم کر کے نیچے آنا پڑے گا اس فارمولے کے مطابق اور یہ بھی کچھ لے کے جائیں گے وہ بھی جو بچانا چاہتے ہیں بچا سکیں گے وہ یہ ہے کہ کل مقبوزہ وادی میں افواج پاکستان کو کشمیریوں کی نجات کے لیے عملا بھیجنے کا اعلان کرنے پر دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا جا ہے اس سے ساری قوم بھی خوش ہو جائے گی اور یہ دھرنہ گروپ کے گناہ سارے دھلیں گے نہیں وہ پہلے بھی اور آٹھ سالہ چیر مینشپ جو کچھ رہ جائے گا بھرم کہ دیکھو دھرنہ دے کے انہوں نے جہادے کشمیری چروع کروا دیا دھرنہ دے کے انہوں نے مسلمان بیٹنوں کی عزت پہ پہرہ دے دیا دھرنہ دے کر اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک ہمارے ذرار ٹینک سری نگر نہیں پہنچے انہوں یہ اعلان کروا کے اٹھے ہیں تو دیکھو اس سے جو ان کی ساکھ بحال ہوگی وہ تو بیس وزارتیں ملنے سے بھی نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور ادھر جو اپنا وزیراعظم بچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو بچا سکیں گے اگرچہ وہ آل ہی نہیں تھا کہ ایک دن بھی بنتا یہ مسجد ہے پاکستان اس کا امام وہ نہیں ہو سکتا جس کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے آل ہی نہیں لیکن اب وقت جنگ اس وقت یہ کہنا کہ جب ادھر سے دشمن ازاد کشمیر آ رہا ہے گلگیت آ رہا ہے بلتستان آ رہا ہے اب ادھر یہ کہتے ہیں کہ جس نے آلڈر دینا ہے فوج کو اب کچھ دنوں کے لیے اس کی یہ حیثیت بھی ختم ہو تاکہ ان کو کھلی چھٹی مل جا کہ جہاں تک آنا چاہتے ہیں وہ آ جا ایسی صورتحال میں آپ بھی اس تجویز پہ متفق ہیں یہ صرف ہماری جو اس وقت ذمہ داری ہے کہ رستہ جو قرآن و سنت کے جواز کا ہے اور تقاضہ ہے قرآن کا اس وقت اور تین مہینے ہو گئے ہیں ہمیں قرآن جنجوڑ رہا ہے کہ ادھر وہ اسلام کی وجہ سے محصور ہیں اب ربی ربور شریف کے مہینے میں بھی وہ گھروں پہ چلاکا نہیں کر سکتے وہ باہر نہیں نکل سکتے وہ جلوس نہیں نکال سکتے وہ جمعہ نہیں پڑ سکتے تو اس پر دونوں طرف ان کو مفت میں سواب مل جائے گا پوری امت کی دعائیں مل جائیں گی پوری امت اس کو اپریشیائٹ کرے گی حکومت کے اس فیصلے کو اور ان کے اس فیصلے کو باقی آگے جو شریح حکم اور فرضیت جہاد کا فتوہ ہے وہ تو ہم پہلے دے چکے ہیں اور تقاضہ کر رہے ہیں اور اس کے مختلف جو مظاہرے آپ نے بھی کیے لیکن آج اکل دنگ ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں پہ پڑھتا کیوں پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ دھرنے والے کو جنہوں نے ہوا بھری تھی وہ بھر کے خود غیب ہو گئے ہیں اور یہ بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے کہ میں کب بھٹتا ہوں کب بھٹتا ہوں میری کوئی ہوا نکالے تو میں بچ جاؤں مل کچھ نہیں رہا اور خالی ہاتھ گھر جانے پر پوری نسل تانے دیتی رہے گی تو میں رستہ بتا رہا ہوں اس طرح بھرم رہ سکتا ہے ہمارا تو دین ہے لیکن تمہارا بھرم رہ جائے اگرچہ تمہارے بڑے ناراض ہو جائیں دیوبند میں لیکن ملت خوش ہو جائے گی کہ اس وجہ سے دیکھو انہوں نے دھرنہ چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کی صرف اخلاقی مدد نہیں ہم اسکری طور پر وہاں داخل ہو رہے ہیں اور ہم خود توڑیں گے سری نگر کا وہ لاک ڈاؤن اور ہم مسلمان بچنوں کی اہوں کو اعلان جہاد کر دیا ہے تو ان تاریخ میں بھی نام لکھا جائے گا اس طرح کا کہ جس طرح مسلمان و کمرانوں کا ہوتا ہے اور یہ ساری صورتحال بھی کبر ہو جائے گی قیامت کے دن کا ہمارا جواب بھی بن جائے گا کہ قرآن جو کہتا ہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستدعفین من الرجال والنساء والولدان یہ ساری صورتحال جو ہے یعنی کام ایک ہوگا درنا بھی ختم ان کے خراجات بھی بچ جائیں ان کے معاملات بھی بچ جائیں اور ساری قوم بھی ریلیف لے ملاد کا تقدس بھی بحال ہو جائے ادھر کشمیریوں کی بھی سکھ کا سانس مل جائے قبر بھی روشن ہو اور قیامت کے دن کا جواب بھی بن جائے تو اس سے بڑا کام یا فرمولہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے